السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج یوزنگ دا سائنٹیفک میتھرڈ کے ہم تھرڈ لیکچر پر ہیں اس سے پہلے ہم دو لیکچرز میں دو مین پوائنٹس اس کی ڈسکس کر چکے ہیں جن میں سے ایک تھا بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز اور دوسرا ہم نے جو پوائنٹ پڑھا تھا وہ تھا سینٹیشن اور کنٹرول آف جو بیٹر مطلب جو انوائیمنٹ تھی یا یہ انسینٹری کنٹیشن سی سائنس کی طریقہ کار کی مدد سے ان پر کیسے کنٹرول کیا گیا اسی میں ہم نے ایک اور پوائنٹ بھی ڈسکس کیا تھا وہ تھی اویلیبیلیٹی آف کلین ڈرنکنگ ووٹر کے جو پانی پہلے بہت کم کوئنٹیٹی میں دستیاب ہوتا تھا آفٹر جوزنگ دا سائنٹیفک میتھرڈ کس طریقے سے وہ گھروں کے اندر تک اس کی اویلیبیلیٹی پوسیبل ہوئی اور وہ بھی ایک پوری مقدار میں کے جس سے آپ کا باتھنگ واشنگ اور اس طرح کے کلیننگ کی جتنے بھی پرپس سے وہ سارے کے سارے آرام سے پورے ہو سکتے تھے اور اب ہم جو اس کی تھرڈ جو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ سائنس کے طریقوں کے استعمال سے پہلے خوراک کی فراہمی کس طریقے سے تھی کس طرح کی خوراک دستیاب ہوتی تھی کتنی کوئنٹیٹی میں دستیاب ہوتی تھی اور آفٹر یوزنگ دا سائنٹفک میتھرڈ کس طرح ڈائیورسٹی آف فوڈ کی اویلیبیلیٹی ہمیں پوسیبل ہوئی اور وہ بھی کس طریقے سے زیادہ مقدار میں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم نے اسی پوائنٹ میں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو ٹیکنیک دریافت ہوئیں اس میں سٹور جو چیزیں تھیں ان کو خاص اور پر جو فوڈ کے آئیٹم سے ان کو سٹور کرنے کے جو ہے وہ زیادہ اچھے اور بہترین طریقے دریافت ہوئے جس سے ہم ان موسموں میں جبکہ خوراک جو ہے وہ جس کو ہم کہتے تھے ان آؤٹ آف سیزن ہو جاتی تھی اس میں بھی ہمیں یہ ان سٹور شدہ خوراک جو ہے وہ آویلیبل شروع ہوئی تو سب سے پہلے ہم سنونیم سے سٹارٹ کرتے ہیں فرس سنونیم اس ہیلڈی فول ہیلڈی فول مین مفید میننگز ہیں بینیفیشیل بریسنگ گوڈ فر ون ہیلڈ اور اس کے لابے ہیں ناریشنگ نوٹریشیل اور سیلیو بریس نیکس ورڈ ایس پروائی پروائی مین مہیا کرنا کیٹر ایکیوب فرنیش کانٹریبیوٹ سپلائی افورد امپار پریزن پروڈیوز برینڈر سب نیکس ورڈ ایس ورائیٹی بریٹی مین اقسام دوارسٹی ایرے کانس کلیکشن نیکس ورڈ اپٹین اپٹین مین حاصل کرنا اچیو گیٹ اکوائر اٹین ارن گین اور پروکیور نیکس ورڈ ایس ثریفتی ثریفتی is also very ایمپارٹن پر پیچھے بھی ہم اس کے بارے میں پڑ چکے ہیں اس کو اس کا مطلب ایک فائد شوار کیرفل ایکانومیکل فریوجل سیرنگ سپیرنگ پریوڈنٹ اور پریوڈنٹ نیکس ورڈ پریزر پریزر محفوظ کرنا سی پروکیور پروٹیکٹ سٹور اور کیپ اپ نیکس ورڈ آویلیبل آویلیبل تستیاب ہونا ایکسیسیبل ایٹھین اٹینیبل اپٹینیبل سو تھرڈ پوائنٹ is مور فوڈ اور بیٹر فوڈ زیادہ خوراک اور بیٹر خوراک بیٹر اویلیبل زیادہ بہتری آئی تو ہم پڑھتے ہیں کہ چینجز have taken place to in our eating habits کے سائنسی طریقے کے استعمال نے ہمارے جو eating habits ہماری جو کھانے پینے کی عادات تھی ان میں بھی تبدیلی آئی through the use of science we have sorry بیٹا یہ تھوڑسی interruption ہوئی تھی آم next میں آپ لوگ شروع کرتے ہوں کہ through the use of science we have learned that it is helpful to eat many kinds of food and we have learned how to provide ourselves with a variety of food when we کہتے ہیں کہ science کے ہی اس سامال سے ہمیں یہ پتہ چلا ہم نے یہ جانا that it is helpful to eat many kinds of مختلف اقصام کی خوراک کو کھانا ہمارے لئے helpful ہے یا nutritious ہے اور دوسری چیز جو ہم نے جانی that how to provide ourselves with the variety of food جب ہم نے یہ جانا کہ variety of food کھانی چاہیے کیونکہ یہ صحت بخشت ہے پھر ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ variety of food جو کو provide کیا جائے throughout the year سارا سال people who lived century ago probably enjoyed eating as much as we do today کہ لوگ شاید ایک سدھی پہلے رہتے تھے یا شاید اس سے بھی پہلے ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی کھانے پینے کو اتنا ہی انجوائے کرتے تھے as we do today جیسے کہ آج ہم کھانا پینے انجوائے کرتے ہیں but they could not have as many different kinds of food لیکن ہم میں اور ان میں فور کیا تھا کہ ان کو اتنی اقسام کی فور جو ہے وہ آویلیبل نہیں تھی جتنی اقسام کی ہم میں آویلیبل ہے most of their foods had to be produced on their own forms ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو کہ اپنی خوراک خود اپنے ہی بنائے ہوئے کھیتوں میں اگاتے تھے اور ان گارڈن یا ان کے گھروں کے نزدیک اپنے باغ ہوتے تھے جن میں وہ کھانے بینی کی اشا کاشت کرتے تھے سنس فریش ویجیٹیبلز could be obtained only during the growing season یعنی ایک اشو یہ بھی تھا کہ صرف اگنے موسم یعنی جس سبزی یا جس جو کہتے ہیں کہ سیزن ہوتا تھا جس کھانے پینی کی چیز کا فریش ویجیٹیبلز میں تو اسی موسم جس موسم کی وہ ہوتی تھی اسی میں ہی وہ آویلیبال ہوتی تھی یعنی جو انہیں کا موسم ہوتا تھا جو لوگ تھنڈے اب واقعی علاقوں میں رہتے تھے تو جب شدید سردی وہاں پڑتی تھی تو ان کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس دور کی خواتین خانہ بھی کفائیت شوار ہوا کرتی تھی یا ایسی خواتین جن کو فکر ہوتی تھی کہ ہم سبلیاں کیسے گزاریں گے خوراک بغیر تو وہ کیا کرتی تھی تھی پریزرب دیئر ہومگرون ویجیٹیبلز این فروٹ بائی کیننگ پکلنگ اور جرائنگ دیم فور یوز ڈیورنگ دا کول ویدر تو وہ تین اس ٹائم تھا ڈرائنگ یعنی ڈیبو میں بند کر خوراک کو سیف کرتی تھی یا پھر پکلنگ ان کا اچار ڈال کی ان کو سیف کرتی تھی اور ڈرائنگ دیم یا پھر ان کو خوش کر کے فور یوز دیورنگ دا کول ویدر تاکہ وہ یہ چیزیں سڈ موسا میں استعمال کر سکیں میٹس ویدر پیزر بی سالٹ این ڈرائنگ اور بی فریزنگ ویدر 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 گوشت کو بھی پیزر کیا کرتی تھی کیسے نمک لگا کر این ڈرائنگ یا ان کو بھوش کر کے اور پیزنگ یا پھر گوشت کو فیز کر کے جمع کے خاص جب بہت ٹھنڈا موسم ہوتا تھا سی فوڈ جنرل آویلیبل آلی آلی آلانگ دا کوسٹ جو سی فوڈ تھی یعنی وہ سمندری خوراک جن میں فیش شامل تھی یا کراپ شامل تھے یا اس را کی دوسری چیز شامل تھی تو وہ صرف آلانگ دا کوسٹ یعنی جہاں پانی ہوتا تھا ساحل ہوتا تھا پانی کے ساحل صرف ان کو یہ چیزیں دستیاب ہوتی تھی اور اس کے بعد جیسے فیش ہو گیا شیل فیش یعنی کیکڑا اور جنگا وغیرہ اور یہ چیزیں جیسے ہی لوگ پکڑ کے گھر لے جاتے تھے ویسی ان کو فورا خوابی لیا کرتے تھے کہ دیازاد اور دیر تک وہ نہیں رکھ سکتے تھے اس سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا سینونیم نقص دیکھیں آپ ریگارڈلیس ریگارڈلیس مین خاطر مین آلانا میننگ ہیں ڈس 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 ڈیس ڈیس نیوٹلیس نو میتر نیکس ریگارڈلیس نیوٹلیس نوٹریس نیوٹلیس مین وہ چیز جو غزائی سے بھر پورو یا مقاوی نیوٹریٹیو ہولسوم ناریشن وید آئی فوڈ ویلیوز نیکس ورد نیوٹلیس ریمووو نیوٹلیس ختم کرنا دس پلیس شیفت ایلیمیت ایوٹ این نیوٹلیس is poison poison means زہرولود ہو جانا contaminate taint or pollute next word is risk risk mean خطرہ chance danger hazard venture or party next word is preservation preservation means حفاظت meanings are conservation safekeeping or maintenance next آپ دیکھیں یعنی ہم نے پڑھا خوراک کی صورتحال جب سائنسی طریقہ کا استعمال عام استعمال میں یعنی سائنسی طریقہ عام استعمال میں نہیں آیا تھا next وہ کہتے ہیں regardless of where people live today اب وہ آج کے حالات کی بات کرتا ہے after using the scientific method what kind of changes has been occurred in our eating habits تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس بات کو چھوڑیں regardless of where people live اس بات کو کوئی مطلب ڈر نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں کہاں رہ رہے ہیں کس علاقے میں رہ رہے ہیں they can obtain some fresh fruits meats vegetables throughout the year تو لوگوں کو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سارا سال وہ ہر طرح کی fruits گوشت تازہ تازہ سبزیاں پھل سارا سال حاصل کر سکتے ہیں by the quick freeze method vegetables fruits seafoods and meats of various kinds can be preserved اب جو ہمارے پاس latest طریقہ ہے latest technology ہے جس کو ہم quick freeze method کہتے ہیں جس کی مدد سے سبزیاں fruits seafoods یعنی جو سمندر سے حاصل ہونے والی خوراک ہے یا meat ہر طرح کے can be preserved یا conserved یعنی محفوظ کے جا سکتے ہیں so that they are both nutritious اس طرح سے محفوظ کے جا سکتے ہیں کہ ان کی جو nutritious value ہے یا ان کی جو غزائیت ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے and enjoyable اور ہم اسے لطف بھی اٹھا سکے modern method of selecting grading and processing foods have removed the risk or the danger of poisoning from cane food وہ کہتے ہیں ایک اور بات کی ہے کہ پہلے جب ماضی میں چیزیں cane کے ذریعے save کی جاتی تھی تو ان میں sometimes ایسا ہوتا تھا کہ وہ contaminant ہو جاتی تھی خراب ہو کہ poisonous ہو جاتی تھی لیکن جو آج کے modern طریقہ کار ہے جس میں پہلے save چیزوں کو save کرنے سے پہلے ان کو اچھی سے اچھی چیزوں کو select کیا جاتا ہے then grading پھر ان کو مختلف درجوں میں جو ہے وہ divide کیا جاتا ہے and then processing اور پھر پورے طریقہ کار سے گزار کر food have removed foods جو اس طرح سے preserve کی جاتی ہے اس میں سے جو ایک خطرہ ہے risk ہے danger ہے کس چیز کا poisoning کر کے خوراکیں زہرالود نہ ہو جائے اس risk کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے from the can foods خاص طور پر ڈپو میں بند خوراک کے اندر سے dehydration اور the removal of water from the food ایک اور process بھی ہے جسے چیزیں save کی جا رہی ہیں quick phrase کے بعد وہ ہے dehydration کا process dehydration میں بیٹے یہ ہوتا ہے کہ جو خوراک ہوتی ہے اس کے اندر کا جو پانی ہے اس کو مکمل طور پر خوشک کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پانی کے removal کے بعد ان خوراک کو save کیا جاتا ہے اور کیسی خوراکیں جن کو اس طرح سے save کیا جاتا ہے وہ ہے جیسے مثال کے طور پر milk یعنی دودھ کو خوشک دودھ آپ کو بتا ہے اویلے والے ایک انڈے وغیرہ اور اور پیٹوز اور اپلز has has proved a practical method of preservation اور یعنی ان کو یہ practical یعنی عملی طریقے سے ان کی جو ہے وہ خوراک کو محفوظ کرنے کا عمل جو ہے وہ ان کو ثابت ہوتا ہے next meanings ہیں وہ ہے communication communication means ضرائع آمد و رابت یعنی آنے جانے کے ضرائع جیسے میننگ ہیں تائیڈنگ، نیوز، کنیکشن، کنٹیکٹ، کرسپاننس، انٹرکورز، ٹرانسمیشن، next word is لائیر، لائیر مین، فرسط، میننگ ہیں فری ٹائم، فریڈم، ہالیڈے، لیبرٹی، پاوز، کوائیٹ، ریکرییشن، ریلیکسیشن اور سپیر ٹائم، next word is پریزرویشن، پریزرویشن مینن محفوز کرنا، ستوری اور سوئی، next word is attitude، attitude مینن رویی، approach, disposition، mood, opinion, outlook, perspective, stance, standing or view our eating habits are not the only thing in our lives changed by the use of science because we have used science to learn more about the process and materialized in our surrounding and about the methods and the controlling of them we have been able to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation and even the way we spend of layer time we talked about eating habits we talked about the diseases we talked about the diseases sanitary condition sanitary condition we talked about the diseases but we said that eating habits are not in our life which has been changed in our life because we have used science to learn more about the processes we have also used many things to understand the science and بہت ساری اشار کو سمجھنے کے لیے ان آر سراؤننگ جو کہ ہمارے ارد یہ موجود ہیں and about the methods controlling them اس کے علاوہ ہم نے نہ صرف اشار کے بارے میں جانا ہے بلکہ ان چیزے کے بارے میں جانا ہے کہ ہمارے ارد یہ جو چیزیں ہمارے environment میں پائی جاتی ہیں ان کو control کیسے کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد we have been able to improve our ways of building houses ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے سیکھا ہے کہ ہم اپنے گھروں کی تعمیر کے طریقوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ method of communication and transportation ہم اپنے ذرائے مواسلات اور ذرائے آمود و رافت کو کیسے اور کیسے اچھا اور بہتر بنا سکتے ہیں and even the way we spend our later time اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ہم نے اپنے فرصت کے طریقے کار کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے گزارنے کے طریقے بھی ہم نے science سے سیکھے ہیں تو اب مختصرا یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اس time science پر depend کر رہی ہے science کی بنائی ہوئی چیزوں پر ہمارا گھر ہماری گھر میں موجود ایک ایک چیزیں electricity ہمارے آنے جانے کے جتنے ذرائے ہیں ہماری بات کرنے کے جتنے ذرائے ہیں ہماری صحصے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہمارے کھانے پینے کے متعلق جتنی variety of food ہے یا store کرنے کے جتنی techniques ہیں اور even کے مطلب ہمارا layer time layer time میں ہمارے بہت ساری چیزیں آ سکتے ہیں even آپ simple سی بات دیکھیں we have mobile phone in our hands جس پر ہم کئی طریقے کی games کل سکتے ہیں ہمارے پاس ٹی وی ہے ہمارے پاس اس طرح کی کئی چیزیں ہیں so in short ہم کہہ سکتے ہیں science has changed our lives completely تو یہ تھا آپ لوگ کا آج کے lecture تو انشاءاللہ کل آپ لوگ کا last lecture ہوگا using the scientific method اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو آپ نے اس کے synonyms بھی کرنے ہیں and I will post also your question answers اللہ حافظ